دوستو ایگل یعنی باز کو پرندوں کا باشیہ بھی کہا جاتا ہے یہ ایوان نمہ پرندہ اس دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور اور دلیر پرندہ ہے جسے شکار کی غرض سے پالا بھی جاتا ہے اس کی بیبنا سلائتوں اور اس کی طاقت کی وجہ سے انٹرنیشن مارکیٹ میں اس کے قیمت کروڑوں اور پاؤں تک ہوتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں باز کے چند ایسے خدناک اٹیکس جو باقی ہوا کمال ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ایک دوستو باز کی تیز اور دور تک دیکھنے والی نظریں طاقتور پنجے اور بڑے بڑے پارے سے دیگر پرندوں سے زیادہ منفرد بناتے ہیں اس کا اڑنے میں بھی کوئی ثانی نہیں یہ اپنے سے وزن میں بڑے شکار کو بھی اٹھا کر لے جا سکتا ہے جیسے اس ویڈیو میں دیکھئے اس کی نظر بکری کے اس چھوٹے بچے پار ہے جس کا وزن تقریباً سات سے آٹھ کلو گرام ہوگا مگر یہ باز کے تیز نکلے پنجوں سے بھی زیادہ تقبر نہیں ہوگا بلاخر باز اس پر حملہ کر کے اسے اٹھا کر لے جاتا ہے وہ بھی ایک کھلونے کی طرح اور مزے سے اپنی بھوک مٹھاتا ہے نمبر دو دوستو یہ ویڈیو سال دوزار تیرہ میں ایک یوٹیوب چینل کی جانب سے پبلش کی گئے جس میں صاف دکھا جا سکتا ہے ایک ایسا لرزہ خیز نظارہ جس نے ساری دنیا کو چکا کے رکھ دیا تھا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بھوکے باز نے ایک چھوٹے بچے کو اٹھا کر لے جانے کی کوشش کی مگر بچے کی شایدہ بھی زندگی باقی تھی کہ بچہ اس کے پنجوں سے چھوٹ گیا وگرنہ باز کا نوالہ بن جاتا نمبر تین دوستو یہ پرندہ تگڑا ہونے کے ساتھ ساتھ پرتیلا بھی ہے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ پرندہ دراصل باز کے کھانے میں مداخلت کر رہا ہے اور اس کے پنجرے میں چونچ ڈال کر اسے ستا رہا ہے باز کی مستعدی دیکھئے کہ یکہ یک باز اس کی چونچ کو یہ اپنے ٹانگوں سے دبوچ لیتا ہے اور اسے کافی ٹاف ٹائم دیتا ہے یہ پکڑ باز کی طاقت اور پھرتی کو آیا کرتی ہے کہ یہ واقعی پرندوں کا باس ہے نمبر چار اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ باز سمندروں کے اندر بھی اپنے سے زیادہ زہریلے شکار بنا صرف نظر رکھ سکتا ہے بلکہ اس کا شکار کر کے اپنی پیٹ پوجا بھی کر سکتا ہے یہ ساپ پانی کے بالکل اندر تیر رہا ہے جیسے ہی یہ سانس لینے پانی کی صدہ پر آتا ہے باز اسے اپنے مضبوط پنجوں سے اڑا لے جاتا ہے اور یہ ایک اچھا اور پرشکو بوجن بھی کرتا ہے نمبر پانچ دوستو باز ایک پہاڑی علاقے کا پرندہ ہے اس لیے پہاڑی علاقوں میں اس کی تیکنیکس اور بھی زیادہ ابر کر سامنے آتی ہیں اس کے ایک اور تیکنیک یہ ہے کہ جب اس کا شکار تھوڑا وزنی ہو تو یہ اسے پچھلی دونوں ٹانگوں سے اٹھا کر پہاڑ سے نیچے گرالتا ہے جس کے بعد انچائی سے گرنے کی وجہ سے شکار زخمی یا پھر مر جاتا ہے جسے یہ آ کر اپنا لنچ بنا لیتا ہے دوستو آج کی ویڈیو بس جہیں تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل آزم علی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلتی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے اس طرح کی دلچاسب اور معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہا کریں گے دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ